مہنگی ترین شادیوں کا ٹرینٹ چل پڑا بارات میں ڈالر اور نوٹ لوٹنے والے لوگوں کی چاندی ہو گئی باراتی بھی نوٹ لوٹتے نظر آئے اس سے قبل سیالکوٹ کی تحصیل سمبڑیال کے گاؤں میں انوکھی شادی منقض ہوئی جس میں باراتیوں پر نوٹوں کی برسات کے ساتھ موبائل فونز اور گھڑیاں نچاور کی گئی باراتیوں کا جو شک روش دے کر سسرالیوں نے بھی جہیز میں دو دو اونٹ گائے بکریاں مرگیاں مویشی سمیت پانچ موٹر سائیکلے اور عمرے کے ٹکٹ دے دیئے اس انوکھی شادی کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے رہے قصور کے علاقے پتوکی میں معمولی تلق کلامی پر شہریوں اور باراتیوں کے دربیان جھگڑا ہوا جس سے شادی حال میدان جنگ بن گیا پتوکی میں شہریوں اور نباہی گاؤں کے باراتیوں کی لڑائی شدت اختیار کر گئی معمولی تلق کلامی کے بعد لاتیاں بھی چل گئیں لڑائی میں عورتوں مردوں اور بچوں سمیت بیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو تحسیل ایڈ کوئٹر اسپتال منتقل کر دیا اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارنوائی شروع کر دی وزیراعلا پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پنجاب فوڈ آتھارٹی اور جلی انتظامیہ قصور کا غیر میاری دودھ کے خلاف کریکڈ آن جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشٹر قصور اور دیپٹی ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ آتھارٹی قصور نے ٹیم کی امرہ مصطفی آباد ٹول پلازا پر دودھ کے میار کو چیک کیا اس دوران ٹیم نے سنتالیس ہزار لیٹر سے زائد دودھ کو موقع پر ٹیسٹ کیا جس میں انیس سو لیٹر ناقص دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشٹر انم زید کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے ساتھ مل کر ناقص دودھ کی روک تھام کے لیے جامع پالیسی پر عمل درامت کو ہر قیمت پر یقینی بنایا چاہے گا سیالکوٹ میں پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی پالیس نے پتنگ فروش کو گرفتار کر کے ہزاروں پتنگیں قبضے میں لے لیں سیالکوٹ سٹی سرکل پالیس نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے بارہ ہزار تین سو پچھتر پتنگیں چاریس کیمیکل دھاتی دوڑیں برامد ہوئیں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سچ نیوز کبیر والا کے عوام کی آواز بستی حسین آباد کی خستہ حال تھڑکی خبر سچ نیوز پر نشر ہوئی تو چیمین کشمیر کمیٹی سید فقر امام اور صوبائی وزیر سید حسین نے خصوصی ترقیاتی فنڈ سے مذکورہ روڈ کو جلد از جلد پختہ کرنے کا حکم دے دیا عبد المجید بارٹی ریپورٹ کریں گے سچ نیوز بنا کبیر والا کے عوام کی آواز عرصہ دراز سے کبیر والا اور سردارپور شہر کو ملانے والی رابطہ سڑک بستی حسین آباد کے مکینوں کے لیے کسی عذاب سے کام نہ تھی مذکورہ روڈ ذرا سی بارش آ جانے سے ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگتا جس کے باعث جہاں ٹریفک کا گزرنا محال ہو جاتا وہیں حال ساتھ میں اضافے کی بڑی وجہ تھی جس مسئلے کو بارہ مرتبہ سچ نیوز پر ریپورٹ کیا گیا جس کے باعث اہل علاقہ کا پختہ روڈ بننے کا خواب پورا ہوا تو انہوں نے سچ نیوز کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا یہاں کی لوگ بڑے رسٹرک تھے یہ سچ ٹی وی نے اس کو ہائلائٹ کیا ہمارے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے ہم بڑا شکر گزار ہیں سال ٹی وی کے تبدیلی سرکار کے عوامی نمہندوں چیئرمین کشمیر کمیٹری سید فخر امام اور صبائی وزیر سید حسین جہانی گردیزی کے مشترکہ پانچ کروڑ کے فنڈ سے کینال روڈ مخضوم پر روڈ ککڑھٹا روڈ گدارہ روڈ اور بالخصوص سردار پر روڈ بستی حسین آباد کو ترجیحی بنیادوں پر پختہ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جسے دو ماہ کے کلیر عرصے میں مکمل کیا جانا ہے بستی حسین آباد کا روڈ ہے جہ کافی عرصے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا اور سچ ٹی وی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہم سچ ٹی وی کے شکر گزار ہیں کیمرامین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی سچ نیوز کبیر والا میک میں شہرات اپنی ذمہ داریوں سے غافل لالیاں جھانگ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کا باعث شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور ہیں بلال اسغر کی ریپورٹ میک میں شہرات اپنی ذمہ داریوں سے غافل لالیاں جھانگ روڈ جو کہ لالیاں کی مین شہرہ آئے اور زیادہ ٹریفک کا دباوی سے روڈ پہ ہوتا ہے احمد والا سیڈا شیخن تک سخت ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑے بن چکے ہیں روزانہ اس سڑک سے سیکڑو کی تعداد میں چھوٹی بڑی گاڑییں گزرتی ہیں جو کہ موڈر ویس سے ہوتے ہوئے پاکستان کے بڑے شہروں طرف جاتی ہیں اس سڑک سے گزرنے والے مسافر اور علاقہ مکین سخت مشکلات کا شکار ہاتھ ساتھ معمول کا حصہ ہاتھ ساتھ میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جبکہ بچ جانے والے عمر بھارک کے لئے اپاہ حجبان گئے ہیں منٹو کا سبر گھنٹوں میں تیعہ ہونے لگا مسافروں اور علاقہ مکینوں نے اتجاج کرتے ہوئے ڈی سی چنیوٹ اور میک مشہرات سے لالیاں جھانگ روڈ احمد والا تا اڈا شیخن تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مسافر اور علاقہ مکین اس ذہن کوف سے بچ سکیں کیمرمین فران شفقت کے ساتھ بلال اسغار ساچنیوز لالیاں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے زخیران دوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا مگر جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی جبکہ اسسٹن کمیشٹر اور پرائرس کنٹرول میجسٹریٹ نے زخیران دوزوں کو سٹاک محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا پورا پورا موقع فراہم کیا تحصیل اٹھارہ ہزاری صوبہ بھر میں سبکت لے گئی جہاں کی انتظامیہ نے ایک بھی زخیران دوز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ملک کے وزیر آزم عمران خان نے منگائک کنٹرول کرنے کی خاطر ملک بھر میں گندم آٹا گھی چینی وغیرہ زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریکڈون کرنے کی خاطر متعلقہ انتظامیہ کو حکم دیا جبکہ جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں اسسٹن کمیشنر اور پرائرس کنٹرول مجسٹریٹ نے مذکورہ حکم ماننے سے صاف انکار کرتے ہوئے موقع فرام کیا جس کے بیس سپیشل برانچ کی رپورٹ پر اڈیشنل آئی جی پنجاب کی جانب سے سپیشل برانچ کے مقامی ملازمین کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر کمیشنر فیصلہ باد کو اسسٹن کمیشنر اٹھارہ زاری کو شوکاز نوٹس پیجوانے کے لئے لیٹر لکھ دیا جبکہ اسسٹن کمیشنر اٹھارہ زاری پرائرس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے تصحیل اٹھارہ زاری کے تجارتی مراقض اٹھارہ زاری روڈو سلطان واسوستانہ ڈال مور کور شاکر وغیرہ میں کوئی کارروائی نہیں کی جسے بیس زخیرہ عامدوزوں نے گھی چینی گندہ مرہاٹہ وغیرہ کو مفوظ جگہ پر منتقل کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے زخیرہ عامدوزوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی پداش میں شوکاز نوٹس تک جاری نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت کو اٹھارہ زاری کی عوام کو ریلیف فرام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لہذا وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر نوٹس لینتا کہ اٹھارہ زاری جنگ زخیرہ اندوزے کے خلاف بکار روائی کی جا سکے شوکت اقبال ساجے ساچنیوز اٹھارہ زاری جنگ ملتان کی تحصیر جلال پور پیر والا میں اسادزہ نے احتجاج کیا اور اسادزہ کے گریڈ بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا توکیر ازاد سمرو کی ریپورٹ جلال پور پیر والا میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہولڈر اسادزہ کا احتجاج اسادزہ کی جانب سے حکومت سے ایم فل ہولڈر اسادزہ کو گریڈ سترہ اور پی ایچ ڈی ہولڈر اسادزہ کو گریڈ اٹھارہ میں پرموٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اسادزہ نے احتجاج کرتے ہوئے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر اسادزہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر ویل کالیفائیڈ اسادزہ کے گریڈ بڑھائے تاکہ وہ اپنی تعلیمی خدمات مزید احسن انداز سے نبھا سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ توکیر ازا سومرو سچ نیوز جلال پور پیر والا ملک کو سرسبز بنانے کا میشن وزیر اعظم عمران خان کے ویجن کلین اینڈ گرین کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر چکوال نے مختلف کالجز اور اداروں میں پودے لگائے راجہ ساکر باباست کی ریپورٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق چکوال میں پلانٹ فور پاکستان ڈے منائے گیا اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹرائر عبدالسطان عیسانی نے چکوال کے مختلف کالج اور اداروں میں پودے لگائے ڈپٹی کمیشنر چکوال نے سچ نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم تقریباً بندرہ ہزار درخت یہاں پہ لگائیں گے چکوال میں اور آپ لوگوں کے توسط سے میں ریکسٹ کروں ہوں سب لوگوں سے پھر لگانا بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکن ان کو ان کی پرورش کرنا اور ان کو بڑا کرنا وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے سے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کو جتنا زیادہ زیادہ ان کو سروائیف کریں یہ ہمارے مقصد ہیں دل لگانے کے ساتھ دن کی نشنما اور افاظت کے لیے ہر خاص و عام کو مل کر تعاون کرنا چاہیے تاکہ شہر کو خوبصورت اور ماحول میں بیتری لائے جا سکیں انشاءاللہ اللہ اس سال ہم چکوال میں زیادہ زیادہ درخت لگائیں گے اور ان کو بچائیں گے تاکہ اگلے سال وہ کرامت ہو یہ نوہ کے آج لگا کے چلے جائیں ان کی دیکھ بال پورا سال اور اس سارے معاملات بھی انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پورا کریں گے ویری ہونوریبل پرائمینسٹر عمران خان صاحب نے جو ایک لین این گرین پاکستان کی کمپین کو سٹارٹ کیا ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو وہ میں ڈگری کالج بھون میں آج ہم نے کنڈک کروائی ہے ہماری ورڈی پرنسپل محمد زبادہ اکبال کے ریفنسے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے اپنے ملک کو اور اپنے پاکستان کو ایسے بلکل صافتہ ترہ رکھیں شجرکاری محمد ایڈی سی آر چکوار مصور خان نیازی ایسی ایڈ کوارٹر مجاہد اببال ایسی کلرکار ڈی ایف او چکوار جنید ممتاز خان کازی تنویر صدر سیویر آرگنائزیشن مونیر حیدر آوان و دیگر اہم شخصیات نے بھی پودے لگائے کیمئر ٹیم کے ساتھ رجل ساکیب عباس سیچ نیوز چیکوال وزیراعظم عمران خان کے ویژن اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہدایت پر کلین اور گرین پنجاب پروگرام کے تحت کچکو میں شجرکاری محمد کا آغاز کر دیا گیا عمر حیات سہو کی ریپورٹ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ادایت پر گرین اور کلین پروگرام کے تحت موسم باہر کی شجرکاری محمد کا بقاعدہ آغاز سبائی وزیر منیجمنٹ اور پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب سید حسین جانیہ گردیزی ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباس شرازی نے پیرووال جنگل میں مختلے پودے لگا کر کیا کلین اور گرین پنجاب محمد کے تحت صبح بر میں پودے لگا جا رہے ہیں تو آج کانوال میں بھی ہم آج یہاں پہ پیروال فوریسٹ میں تقریبا ہم یہاں پہ آج دس ہزار پودے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں جس میں سیبل سوسائیٹی ہمارے افیسرز ہمارے بچے اور سارے جنرل سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے اور ہم انشاءاللہ اس دس ہزار کے ٹارگٹ کو آج اچھیب کریں گے درخت زمین کا وہ حسن ہے جو محول میں دل کشی پیدا کرنے کے ساتھ چاہت علودگی اور اسودگی کے خادمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور درختوں سے نہ صرف صحت ماد محول وہی اثر آتا ہے بلکہ یہ عامدینی کا بھی بہترین ذریعہ ہے جیسے ملکی محشت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پورے پاکستان میں شجرکاری کا یہ افتتہ ہو رہا ہے اور یہ پرائیم منیسٹر صاحب کی جو وی ان ہے اور انہوں نے دس عرب درختوں کے ایک پروگرام بنایا ہے اس کا سلسلے کا ایک حصہ ہے اور آج گیارہ لاکھ پودہ یہاں پہ پیرووال میں لگایا جا رہا ہے ایسٹیو جنگلات ملک راشے نے کہا کہ موسم باہر کی شجرکاری مہم کے دوران آج افتتہ کے موقع پر پیرووال جنگل میں محکمہ جنگلات نے چار لاکھ چھانوے ہزار چھے سو پودے لگایا ہے کیمرمین سفدر گڑگور کے ساتھ عمر یاد سو ساچ نیوز کچھا ہو ملک کو سرسبز و شادہ بنانے کمیشن بلین ٹری پرگرام کے تحت راجن پور میں ایک دن کے دوران بچوں نے دس ہزار پودے لگا دیئے ملک تفیل کی ریپورٹ وزیر آئلم پاکستان عمران خان کا سونامی بلین ٹری پرگرام راجن پور کے محکمہ جنگلات نے کمر کس لی پرگرام کو کمیاب بنانے کے لیے سکول کے بچوں نے ایک ہی دن میں دس ہزار درختوں کے پودے لگا دیئے ساتھ ہی شہروں میں ایک ہزار پودے تقسیم بھی کیے گئے اس حوالے سے تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں سیاسی نمیدو افسران سمیت شہروں نے شرکت کی اور مہم کا حصہ بنے فارسٹ آفیسر نوید آمد کوکر کے مطابق زلہ بر میں دس لاکھ پودے ایک سال میں لگائی جائیں گے سکول کے بچوں کو مہم کا حصہ بنانے کا مقصد نائی نسل کو درختوں کے حوائد کے بارے اگائی فرام کرنا تھا جس پر بچوں نے پودے لگانے اور ان کی حفاظت کا عہد کیا میں پودے لگانے آیا ہوں میں پاکستان کو سب اور سب سترہ دیکھنا چاہتے ہوں میں نے عام کو پودے لگائے ڈیفٹی کمیشنر راجنپور کے مطابق پودے لگائی جاتے ہیں مگر مستقل بنیادی پر ان کی حفاظت سب سے بڑا مرلہ ہے جس کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں سچرکاری مہم کا اغال اتنی کثیر تعداد میں لگائی جانے والے پودے بسر سبز پاکستان کا زامر بھی بنے گا کیامیرامین ملک حضرت فیالہ حمد کے ساتھ سچی نیوز راجنپور پلانٹ فور پاکستان ڈے کی مناسبت سے پاکستان کے تمام ازلا کی طرح زلہ جہلم کی چاروں تحصیلوں میں بھی پودے لگانے کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا بابر حسین کی ریپورٹ پاکستان کو کلین ان گرین بنانے کے سلسلے میں جہلم میں بھی ایک تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر ممبر صبح اسمبلی چودری زفر اقبال جہلم کو سر سب بنانے کے لئے زلہ جہلم کے برورام کے تحت داس بلین ٹری سونامی کے تحت برپور کام کریں گے زلہ جہلم کو سر سب بنانے کے لئے پلانٹ فر پاکستان دے کی مناظر پاکستان کے تمام ازلا کی طرح زلہ جہلم کی چاروں تحصیلوں میں پودے لگانے کے حوالے سے تقریبات انقاد کیا گیا مرکزی تقریب جہلم میں منقض ہوئی جس میں اکرم شہید پارک کے باہر ڈیپٹی کمیشنر جہلم صحافہ انبر جپاس میں دیگر افسران اور شہریوں میں ایک ہزار پودے تقسیم کیے گئے جبکہ جہلم فلانٹ باند کے پودے لگانے کے حوالے سے افتتائی تقریب منقض ہوئی جس کے تحت ایک ہزار پودے موقع پر لگائے گئے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جہنرل صحیح نظارت ایسسٹنل کمیشنر جہلم زلوکار احمد ڈیویجنل فارسٹر فیسر نومان رشد نے بھی شرکت کی داس بلین ٹری سنامی پروغم کے تحت زلہ بھار کے سرکاری زمینوں اور پرائیویٹ ارازی پر نئے پودے اور درہ لگائے جائیں گے جہلم فلانٹ باند پر مجموعی طور پر داس ہزار سے زائد پودے لگائے گئے ہیں کیمرہ میں نے سنامی کے ساتھ بابر حسین ساچینیو جہلم پلانٹ فور پاکستان ڈی کے حوالے سے شورکورٹ کینٹ کے جنگلات میں پودے لگائے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں خالد شہزا شورکورٹ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویزن کے مطابق شورکورٹ کے جنگلات میں ورلڈ پلانٹیشن ڈی کے حوالے سے پودا لگایا گیا شورکورٹ جنگلات میں ای ڈی سی آر چودری محمد اشرف گجر اور اسسسٹنٹ کمیشنر شورکورٹ فیاز احمد ریاض ڈسٹک فارسٹ افیسر جنگ نسیم اقبال ایسٹیو جنگلات مشتاق حسین اور سکول کے طلبانے پانچ ہزار پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم کا افتتہ کر دیا شورکورٹ جنگلات میں اس مہم کے تحت پندرہ ہزار پودا لگایا جائے گا جبکہ سی ٹی باہو پریس کلب شورکورٹ اور پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن کے ممبران نے میڈیا کوریج کی کیمرامین سبان شہزاد کے ساتھ خالد شہزاد سچ ٹی وی شورکورٹ پاکستانی نیاد امریکی شہری آمر شہزاد کا واک فار کلین اینڈ گرین پاکستان کے سلوگن کے ساتھ کراچی سے کنجراب تک کا پیدل سفر جاری ہے آمر شہزاد نے بیسویں دن سادق آباد سے سفر کا آغاز کر دیا ریپورٹ کریں گے آسف آبان پاکستان کا مصبت چیرہ دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستانی نیزاد امریکی شہری آمر شہزاد کا کراچی سے چائنہ بارڈر تک کا پیدل سفر جاری آمر شہزاد نے آج بیسویں دن سادق آباد سے سفر کا آغاز کر دیا سادق آباد میں انہوں نے مقامی اینجی اور موٹر وین ہائی وے پولیس کے زیرے اتمام پودا لگا کر کلین این گریم مہین کا آغاز کیا آمر شہزاد کا کہنا تھا اس کی بیسک ریزن جو ہے کہ ہماری پاک آرمی اور ہمارے جو پولیس اور اس طرح کے ہمارے جو انٹرنل ادارے ہیں ان کا ہارڈ ورک اس ملک میں سسٹینیبیلٹی کے لیے اس ملک کے سیکیورٹی کو جو امپروو کیا ہے تو مجھے یہ لگا کہ میں اب جاؤں اور یہ اپروو کروں اور اپنے فورنرز کو بھی یہ میسیج دوں کہ جو باہر کنٹری میں یورپ میں ہے یو ایس میں اور دوسرے کنٹریز میں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ تئیس سو کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پورا مل ملک ہے پاکستان کی خوبصورتی دنیا کو دکھانی ہے پاکستان کو کلین این گرین بنانا ہے اس موقع پر مقامی انجیو کے چیرمین میاں شریف راشد اور ایس ایس پی موٹروے چودری آتف شہزاد نے کہا عامر شہزاد صاحب جو ہے وہ ایک بہت اچھا اور ایسن قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ پاکستان کا ایک سوفٹ ایمج کی پروجیکشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور تینک فل ہوں عامر شہزاد صاحب کا یہ ایکٹیوٹی ہے یہ بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اور ہمارے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ ہمارا ملک ایک سیف ملک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ادھر پودے بھی لگائے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہماری جو ایفرٹ ہے اس کو قبول فرمائے پاکستانی نزاد امریکی شہری عامر شہزاد کا مزید کہنا تھا اپریشن رد الفساد کے سمراض سے دنیا کو اگائی دینا ہے ہم پاک فوج اور دیگر اداروں کی لازوال قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم آ وقت پاک فوج کے لیے دعا گو ہیں کیمرمن حاجی جعوید کے ساتھ آصیف آمان سچنیو صادق آباد وزیر علیہ سندھ کی ہدایت پر کنکوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جہاں شہریوں نے مسائل کے امبار لگا دیئے میر علی اکبر بنگوار کی ریپورٹ کنکوٹ میں وزیر علیہ سندھ کے ہدایت پر صبح وزیر اکرام علیہ خان دھاریجو اور سیم سندھ کے سپیشل سیکرٹ وکار مہدی کی کنکوٹ آمد کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں ڈپٹی کمیشنر مونور علی مچھانی ایس ایس پی کشمور اصدر راشا چیئرمن میسپل کمیٹی میرا سید خان سندرانی پی پی زلہ صدر گل ممن خان چکرہ نے جنرل سیکرٹری الطاف کوسا و دیگر سرکاری محکموں کی افسران نے شرکت کی کھلی کچہری میں شہریوں نے صفائی صحت تعلیم صاحب پانی قبضہ خورج سمیت دیگر مسائل کے امبار لگا دی دوسری جانب کھلی کچہری میں ایڈی سی جایوید انور شیخ اپنی نین پوری کرنے کے لیے خوابی خرگوش کے مزے لینے میں مصروف رہا عوام بیچاری چیختی رہی صبح وزیر اکرام اللہ خان تھارے جو کھلی کچہری میں عوام کی شکایتیں سنتا رہا اس موقع پر صبح وزیر نے شہریوں کی جانب سے پیش کی اگر مسائل حل کرنے کے لیے یہ کندیانی کروائی اور جپٹی کمشنر منوری المیچینی کو سرکاری امارتو پلاتو اور قبرستانوں پر ہونے والے قبضے فوراں ختم کروانے کی بھی ہدایت کر دی ہے کیمران میرام جد علی خان اور محمد زمان بنگوار کی ساتھ میرے لپر بنگوار سیچ نیوز کانکوٹ تحصیل کانسل حال بھکر میں محکمہ بہبود عبادی کے زیر احتمام فیملی پلیننگ کا آگاہی سیمینار منقض کیا گیا جس میں مختلف سرکاری محکمو کے آفسرز اور خواتین نے شرکت کی ناصر عباس بلوش کی ریپورٹ تحصیل کانسل حال بھکر میں محکمہ بہبود عبادی کے زیر احتمام فیملی پلیننگ آگاہی سیمینار خواتین کا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ہے بڑھتی ہوئی عبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھنا ہر محبے وطن شہری کے لیے ضروری ہے آج کا سیمینار بسیکلی یہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ خواتین کا رول فیملی پلیننگ میں کیا ہے بسیکلی یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عمومی طور پر مرد کو تقویم حاصل ہے اس کو اس کو سوسائٹی میں فیصلہ سازی میں گردار ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خواتین جو ہے وہ معاشرے کا تقریباً آلموست 50% ہے تو اگر ہم خواتین کو کسی بھی فیصلہ سازی میں شریک نہیں کریں گے تو وہ پروگرام یا وہ جو پالیسی ہے وہ کبھی کامجام نہیں ہو سکتی محکمہ محبود عبادی بنیادی طور پر بڑھتی عبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں تو پورا گھرانا جا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس نے آگے بچوں کے اندر جا ہے وہ علم جا ہے اور تربیت جا ہے وہ منتقل کرنی ہوتی ہے حکومتی ادایات کے مطابق بہبود عبادی پروگرام کی ترجیحات پر عمل درامت کرنے میں محکمہ اپنی برپور کوشش میں مسروف عمل ہے تاکہ ملک میں سماجی ترقی کے مطلوبہ اعداف حاصل کیے جا سکیں کیمیرامین سمیلہ شاکری کے ساتھ ناصر باس بلوج سائٹ ٹی وی بھکر مجلس علماء پاکستان کے ذریعہ تمام بلدی احال خانوال میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں تمام مقاطب فکر کی علماء کرام نے شرکت کی مجلس علماء پاکستان زلہ خانوال کے ذریعہ تمام بلدی احال میں خطیب امام بادشاہی مسجد لاہور و مرکزی چیئرمین مجلس علماء پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کی ذریعہ صدادت پیغام پاکستان و امن کانفرنس منقید ہوئی کانفرنس سے خیطاب کرتے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر عباز شہرازی ڈی پیو فیصل شہزاد مولانا عجمل عباز ڈاکٹر مفتی خالد محمود ازر و دیگر نے کہا کہ پیغام پاکستان ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیں مل جل کر ہم پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنا دیں کانفرنس کے اختدام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ راشد حسین سچ نیوز خانے وار دیرس مل خان کے نیجی سکول میں سالانہ تجوید القرآن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے حمدونات ملی نغمیں پیش کیے محسن سلیم کی ریپورٹ دیکھئے دیرس مل خان کے نیجی سکول میں سالانہ تجوید القرآن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پرائیویٹ سکولز وہ کالیج کے مالکانوں اور پرنسپل کے ساتھ مرد قوتین اور بچوں اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں حمدونات ملی نغمیں اور حسنے کے رات میں اول آنے والے بچوں نے ٹپلو اور تجوید القرآن کے اسباب کے نمونے بھی پیش کیے جبکہ بوئیس جونئر اور گرلز کیمپس میں سوال و جواب کے مقابلے میں بھی حصہ لیا اور اس دوران بچوں کا جوش و خروش نہیں تھا جبکہ زیادہ مقابلوں میں جیتنے والے کیمپس کو چمپئن ٹرافی سے بھی نوازا گیا ہے اس موقع پر نور آلم محسود ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تقریب میں اسلامی ثقافت اور اقدار کا ہونا قابل تحسین ہے اس موقع پر سکول کالیج کے پرنسپل سالے محمد کا کہنا تھا کہ تعلیم میاری اور تعلیم اور پھر دینی تعلیم کا بیڑا اگر پرائیویٹ سکول سسٹم کا حصہ بن جائے تو نیک سالے اور دیندار معامران قوم پروان چڑھائے گی تقریب میں ملک کے مختلف کیڈٹ کالیج میں بہتر پاس ہونے والے طلبہ میں تیس سلیکٹڈ طلبہ میں اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی ہے کیمرامین محمد احسن کے ساتھ موسن سلیم سائٹ ٹی وی ڈیرہ اسمائل خان قومی قبڈی ٹیم کے کوچ اور کھلاری ورڈ کپ لے کر اپنے آبائی علاقوں میں جا پہنچے اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے گھروں سے نکل کر کھلاریوں کا والہانہ استقبال کیا تاریخ علی چودری کی ریپورٹ پاکستان قبڈی ٹیم کے کھلاری ورڈ کپ جیت کر اپنے آبائی علاقوں میں پہنچ گئے شائقین قبڈی نے گلپاشی کرتے ہوئے کھلاریوں کا پرتفاک استقبال کیا قومی قبڈی ٹیم کے کوچ تاہر وحید جیٹ کا کہنا ہے شائقین قبڈی نے جہاں ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے وہیں ورڈ کپ کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی پاکستان قبڈی فیڈریشن کے سیکیریٹری جنرل پاک پتن کے سپوت محمد سرور رانہ کہتے ہیں ماشاءاللہ دا ہائیسٹ ایونٹ یہاں منقد ہوا ہے ورڈ کپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے پوری کورہ عرض سے لوگ آئے تھا کہ حمد البخیر وافت گئے انجائے کیا ہے ہم سب دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں آئیں دیکھیں کھلیں انجائے کریں مارے مسائل بڑے کم ہیں فیڈریشنز ہونری جوب کرتے ہیں سب لوگ کچھ سیلریز نہیں ہیں انگی تاریخی کامیابی پر سیکیریٹری جنرل پی ایس اے حکیم لطف اللہ نے تقریب کے دوران ٹیم کو گولڈ میڈل اور سیٹیفکیٹ دیا اگر حکومت سرپرستی کرے تو اس کافتی کھیل کا بڑی میں پنجاب کے سپوت عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ تاریخ علی چودری سچ ٹی وی پاک بطین کوہٹ میں عظیم پشتو شاعر خوشحال خان خٹک کی ایک سو اکتیسویں برسی کے موقع پر خوشحال عدبی پروگرام منقد کیا گیا کوہٹ کے نوہی علاقہ غروزہی میں یوت بیلفر کی جانب سے پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک ایک سو اکتیسویں برسی کے موقع پر پشتو عدبی جرگہ پروگرام منقد کیا گیا جس میں صبح بر سے عدیب و شہروں نے شرکت کی اس موقع پر شعراء نے کہا خوشحال خان خٹک کے حقیقی وارث ہیں اور ان کے پیغام کے دائی کے ساتھ ساتھ عدوی خدمات کے حافظ بھی ہیں جس شخصیت کو شہر مشرق علامہ محمد اقبال نے افغان شناس مالج اور حکیم افغان قرار دیا ہو کون ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے انکار کرے انہوں نے واضح کیا کہ خوشحال خان خٹک کے ایک شاعر اور عدیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو سپاسہ لار بیتے یہی وہ صفت تھی جس کی بنا پر وہ مقبول عام ہوئے اس موقع پر تمام شعراء نے خوشحال خان خٹک کی کلام کو ترنم میں پیش کر کے خوب داد سمیٹی آخر میں شعراء کو خوشحال خان خٹک ایوارڈ اور سرٹیفیکٹ سے بھی نوازہ گیا وزیر علی بنگش سچ نیوز کو ہارٹ قصور کے نیجی سکول میں تقسیم انعامات کی تقریب کا احتمام کیا گیا قصور ایک نیجی سکول میں طلبہ طلبات میں تقسیم انعامات کے لئے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ڈسٹرک بارک سور کے صدر مہر محمد سلیم سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ سیول سوسیٹی بچوں کے والدین اور صحافیوں نے برپور شرکت کی تقریب میں ڈسٹرک بارک سور کے صدر مہر محمد سلیم نے انعام حاصل کرنے والے بچوں کو میڈلز اور انعام تقسیم کیے اس موقع پر ڈسٹرک بارک یہ صدر کا کہنا تھا یہ چھوٹے ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں اس والے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری پوری دنیا میں جو تعلیم اور سارے ادارے وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں ان کو اپنا کردار ادار کرنا تھی ہے ان کو افصیل ٹیٹ کیا جائے اور کیونکہ تمام کام گورنمنٹ کبھی نہیں کر سکتی یہ پرائیویٹ پبلک پارڈنشپ کے ساتھ کام ہوتے ہیں تو یہ ادارے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا تھی ہے کہ یہ اچھے کام کریں ان کو جو ضروریات ہیں وہ گورنمنٹ کو دہنی چاہیے ان کی رجیسیشن کے والے سے جو مسائل ہیں وہ آل کرنے چاہیے میں نے سکول میں ٹوپ کیا ہے اور مجھے اس طرح کے پروگرام سے بہت ہوسطہ ملتا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں آگے بھی اور تلیم حاصل کروں تقریب میں بچوں نے خوبصوت انداز میں ٹیبلو ملی نگمیں اور تقریریں پیش کی جسے آنے والے مہمانوں نے خوبص رہا ایسے پروگراموں سے بچوں کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے جس سے وہ تلیم قیمدان میں آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کیمنا ٹیم کے ساتھ مہر محمد امین سچ نیوز قصور گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالیج جالیپور میں سیر اوزہ سالانہ سپورٹ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا سپورٹ فیسٹیول میں کرکٹ والی بال باسکٹ بال نیزہ بازی دوڑ رسہ کشیوہ دیگر کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں سپورٹ فیسٹیول میں طلبہ و طالبات نے بر چڑھ کر حصہ لیا اور ان میں کافی جوش و خروش دکھائی دیا یہ ہمارے 57 سپورٹ فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سارے فیسٹیول کا کریڈٹ ہمارے پرنسپل عبداللہ بیڈانی صاحب کو جاتا ہے اور ایسے فیسٹیول کا آغاز ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ہماری گلز بھرپور حصہ لیتی ہیں اور اس سے انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج کے پرنسپل عبداللہ خان بیڈانی نے سچ نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں سپورٹس گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کی ہسپتال ویران ہوتی ہیں ہیلڈی باڈی کیپس ہیلڈی مائنڈ اب یہ ایک مصبت سرگرمی ہے ہماری خواہش ہے کہ یہ مصبت سرگرمی ہم اپنے طلبہ و طالبات جو ہے یہ اس کو کانٹی نیو رکھوائیں اور انشاءاللہ ہم اسے جاری رکھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ کھیل بہت ضروری ہے اور اسی طرح کے ایونٹ ایندہ بھی گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج میں ہوتے رہیں گے کھیلوں کے میدان آباد کر کے نوجوان نسل کی بہترین انداز سے ذہنی اور جسمانی نشنما کی جا سکتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرزاق سچ نیوز علی پور مانسیرہ سے پندرہ کلومیٹر دور واقعہ شاولنگا مندر میں ہونے والا تین روزہ فیسٹیول اختام پذیر ہو گیا ملک بار اور انڈیا سے آئے ہوئے ہندو جاتریوں نے تریحی شاولنگا مندر میں شیوراتی کی رسمات ادا کی اس فیسٹیول میں شیف جی کی شادی کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں اس موقع پار لنگا کو شید اور دی ملے دودھ سے غسل دیا گیا شیوراتی ملے میں آئے ہوئے ہندو کمنٹی کے ایک رشک کمار نے کشمیری مسلمانوں پر ظلم ڈہانے والے انڈیا کو قرارہ پاغام دیتے ہوئے کہا کہ جو پیار و محبت ہمارے اس ملک پاکستان میں اسی طرح کشمیر میں بھی ہونا چاہیے ہم تو انڈیا سے کہیں گے کہ جیو اور جینے دو کشمیریوں کو بھی جینے کا حق حاصل ہے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ مودی کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے ملک بر سے آئے ہوئے ہندو جاتریوں نے اچھے محول میں اپنی مذہبی رسمات کی ادائیگی کے بعد واپس جانا شروع کر دیا ہے کیمرمن وعید عوان کے ساتھ سید خاور علی شاہ مانسیرہ لوکل انتظامیہ کے ذریعہ اتمام روحی میں سالانہ خاجہ فرید روحی امن میلے کا انقاد کیا گیا مقامی انتظامیہ کے ذریعہ اتمام سالانہ خاجہ فرید روحی امن میلے کا انقاد کیا گیا روحی امن میلے کے مہمانی خصوصی اسیسٹنٹ کمیشنر محمد ارشد وٹو تھے خاجہ فرید روحی امن میلے میں ہزاروں افراد کی شرکت اور جوش و جذبہ قابل دید تھا خاجہ فرید روحی امن میلہ میں شریک لوگوں سے اسیسٹنٹ کمیشنر محمد ارشد وٹو نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ خاجہ فرید روحی امن میلے کے انقاد کا مقصد اس میلے کے نام سے ظہر ہو رہا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں اور ایک ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مغارق بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو کابش ہے ان کی جو یہ جو ولی عہد ہیں جو سیدنشید کے صاحبزادے ہیں ان کو بھی مغارق بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں جو اتنے دودراز علاقوں سے دودراز ایریا سے آئے ہیں اور اس ایونٹ کو کامیہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کامرامین وقاس احمد کے ساتھ فیاض احمد ساچ ٹی وی ٹھولنزہ رحیم یارخان نواہی علاقہ احمد پولنمہ میں بیل دوڑ میلے کا انعقاد کر دیا گیا رحیم یارخان زلہ کے نواہی علاقہ احمد پولنمہ میں بیل دوڑ میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں سندھ پنجاب سے لائے گئے بیلوں نے مقابلوں میں حصہ لیا مقابلے کے دوران دو بیلوں کے درمیان حل ڈال کر دڑھائے جاتا ہے دوڑ کے دوران جیتنے والے بیل کو پگڑی پینا کر دھول کی تھاب پر واپس لے جائے جاتا ہے بیل دوڑ میلے کے موقع پر منتظمین نے سچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا بیل دوڑ میلے کے موقع پر مختلف شہروں سمیت مقامی علاقوں کے شاکین نے بھرپور شرکت کی کیمرامین خواجہ وسیم خان کے ساتھ عابید سینبارٹ سچ نیوز رحیم یارخان تلہ گنگ میں مولانا محمد امین حیدری کو شیعہ علماء کانسل کی تحصیل صدارت کے لیے متفقہ طور پر چن لیا گیا ہے تلہ گنگ میں شیعہ علماء کانسل کی تحصیل صدارت کے انتخاب کے لیے مدرست الحسنین میں ایک اجلاس زیر صدارت زلعی صدر مولانا مذر حسین قازمی منقض ہوا جس میں زلعی سینئر نائب صدر مولانا عاشق حسین نکوی زلعی نائب صدر ملک عارف حسین مولانا مہدی حسین مولانا اسغر شاہ مولانا غلام شبیر نکوی مولانا مولانا علی بخش ساکی سید انور حسین سید مشتاق حسین شاہ سمید دیگر علاقہ امائدین نے شرکت کی مولانا عاشق حسین نکوی نے تحصیل صدر کی نامزدگی کے لیے مولانا محمد امین اہدری کا نام تجویز کیا جس پر علاقہ سے شرکائے امائدین نے اپنی تائید و رضا مندی کا اظہار کیا اور متفقہ طور پر مولانا محمد امین اہدری کو شیعہ علماء کانسل تلگان کا صدر منتخب کا لیا گیا نو منتخب تحصیل صدر مولانا محمد امین اہدری نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقصد تو دین مبین کی خدمت کرنا ہے انشاءاللہ ہر پور طریقے سے شیعہ علماء کانسل کی جو قائد ملت جعفریہ علامہ سید صاید نکوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور دین مبین کی ہر طرح سے انشاءاللہ خدمت کریں گے اجلاس کے آخر پر شیعہ علماء کانسل کے تمام مرہومین اور سید اختر حسین شاہ مرہوم بالخصوص کی بلندی درجات کے لیے دعا کرائی گئی افطاب ملک سچ نیوز تلگان خان بیلہ کے نوائی علاقے موضع بکشو بھتڑ کا رہائشی پانچ سال کا محمد سلیم ملانا جان لیوہ مرز میں مبتلا ہے خان بیلہ کے نوائی علاقے موضع بکشو بھتڑ کا رہائشی محمد ندیم ملانے کا کلوتا بیٹا جان لیوہ مرز میں مبتلا ہے پانچ سالہ محمد سلیم کی سر میں رسولی ہے جس کے بیس معصوم بچہ ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے جو والدین کی برداشت سے باہر ہے محمد ندیم کا کہنا ہے کہ گھر کی تمام جمع پونجی بیٹے کے علاج پر خرچ کر چکا ہوں اب گھر کا چولہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور میرے بیٹے کا علاج ناممکن ہو چکا ہے محمد ندیم کا کہنا تھا کہ بیٹے کے علاج کے لیے ملٹان بھاول پورو رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں چکر لگا لگا تر تھک چکا ہوں ڈاکٹروں کے مطابق اپریشن کے لیے پانچ لاکھ روپے کا خرچ آئے گا مگر میری مالی حالت اس قابل نہیں کہ میں اتنی رکم کا بندوبست کر سکوں پہلے سے گھر کی تمام جمع پونجی بیٹے کے علاج پر خرچ کر چکا ہوں اب نوبت فاکوں تک پہنچ گئی ہے محمد ندیم نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے وزیر آزم پاکستان عمران خان وزیر آلہ پنجاب اور محکمہ سیت کے آلہ افسران سمیت مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلام ملک ساتچنیوز خان بیلا حاصل پور کے نواحی علاقہ موزہ ریاستی لڈن کا رہائشی منور حسین کا ایک بیٹا فیپڑوں جبکہ دوسرا بیٹا تھیل سمیا جیسے موزی مرز میں مبتلا ہو گیا حاصل پور کے نواحی علاقہ کے غریب خاندان کے دو کمسن بچے جو تھیل سمیا اور فیپڑوں کے مرز میں مبتلا ہیں غریب خاندان کمسن بچوں کے علاج کے لیے اپنی آواز آلہ حکام اور مخیر حضرات تک پہنچانے کے لیے پریس کلاپ پہنچا علاج مہنگا ہے ہم محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ ہیں لہٰذا ہم میڈیا کے توسط سے مخیر حضرات اور آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا علاج کروایا جائے آرمی چیف دیکھو ہے تو جائے کہ میرے بچوں کا علاج کروا دے ایسا پوری کوشش کر چکے ہیں جتنے ایک ساڑی جوریات ہمت ہستی ہے بڑے پریشان ہے کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا کوئی شہر نہیں چھوڑا محلسیاں مہتان بہاول پور سارے علاج کار چکے ہیں کمسن بچوں کے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا یہ غریب خاندان منتظر ہے کسی مسیحہ کا کہ کوئی تو آئے جو ہمارے بچوں کا علاج کروا کر انہیں تکلیف سے نجات دلائے کیمرامین عبد الرشید کے ساتھ محمد سلمان ارشاد سچ نیوز حاصل پور توبا ٹیکسنگ پولیس نے مویشی چوری کی وارداتوں میں ملابس گینگ کے سرگنہ کو سمیت گرفتار کر لیا ہے ڈسٹرنٹ پولیس فیسر توبا ٹیکسنگ و کار شیب قریشی نے زلہ بھر کے مختلف لاکوں میں مویشی چوری کی بڑھتے ہوئی وارداتوں پر تمام تھانہ جات کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا تھانہ رجانہ میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل نئے مزید سندو کی سربراہی میں انسپیکٹر اختر سعید اور پولیس سیلکاروں پر مستمر ٹیم تشکیل لی گئی تھانہ رجانہ پولیس نے مخبر کی طلاب پر لنڈو پول کے قریب کاروئی کرتے ہوئے سرگنہ اجمل خان اس کے تین ساتھیوں سعید اختر جوید رحمانہ اور نازلی کو گرفتار کا لیا گرفتار ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ مویشی وارداتوں میں استعمال ہونے والی گاڑی نجائز اسلہ گولیوں نگدی برامت کر لی گئی ایسے چور رجانہ نے شب و روز منت کر کے اپنے ایک ٹیم تشکیل دی ٹیم تشکیل دینے کے دپاد انہوں نے جو ہے نا وہ ایک مویشی ایک وسی بن لزلائی مویشی گینگ اس کو ٹریس کیا اور اس کے سرگنا سمیت جو ہے وہ چار اگران کو گرفتار کیا پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلال چوری کا مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ڈسٹرنگ پولیس فیسر وکارشف کریشی نے مویشی چور گینگ پکڑنے پر پولیس ٹیم کے لیے نگد انعام اور تعریفی سیٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے کیامرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبا ٹیکسنگ ریجنل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سچ نیوز